ایک بڑی سیاسی جماعت ہے ایک حقیقت ہے اور ہم نے اس کو مانتے ہوئے الیکشن کمیشن کو یہ خط لکھ دیا تھا اور نوٹیفیکیشن بھی کر دیا تھا ٹین ون کا نوٹیفائی ہو گیا تھا کہ یہ تریپن حلقوں میں ایلیمیٹیشن جو ہے وہ دوبارہ کی جائے گی حلقے بڑھائے جائیں گے لیکن کسی بھی وجہ سے الیکشن کمیشن نے یہ بات نہیں مانی اور انہوں نے پھر اس الیکشن کا انعقاد کرا دیا جس پر کراچی کی عوام نے بھی سوالیاں نشان اٹھایا ہے اور مختلف آرگنائزیشن جو یہاں کام کر رہی تھی الیکشن میں ووٹنگ تناسب کے حوالے سے انہوں نے بھی اس بات کو ہر جگہ پر میڈیا کے سامنے اجاگر کیا کہ بہت جگہوں پر تو نہ ہونے کے برابر تھا ووٹرز کا تناسب تو ان سب باتوں کو لے کر ایمکیم پاکستان نے یہ ریسائٹ کیا تھا کہ وہ کل ایک دھرنا دینے جا رہے ہیں میں نے خالد بھائی کے سامنے اور رابطہ کمیٹی کے موززین کے سامنے یہ بات رکھی یہ درخواست رکھی کہ ایک ایسی جو ایکسرسائز ہے جو پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے ایک پوزیٹیو ایمیج کے لیے کی جا رہی ہے تو اس میں اگر کل کا دھرنا سٹارٹ ہوتا ہے اور غیر ملنہ مدد کے لیے ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی افیکٹ پڑے اور جب انٹرنیشنل میڈیا آیا ہوا ہے پاکستان کراچی خاص طور پر تو اس کا کوئی نیگٹیف ایمپیکٹ لے پاکستان کے لیے حالانکہ پہلے بھی بہت ساری سیاسی جماعتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی جب چائنہ کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے لیکن انہوں نے تو اس بات کو نہیں مانا اس کو ریفیوز کیا لیکن میں نے خالد بھائی کے سامنے یہ درخواست رکھی ہے وفاق کی طرف سے ہماری پاک بحریہ کی طرف سے بھی کہ اس کو آپ کنسیڈر کریں اور میں سمجھتا ہوں جو بھی مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں کرنے ہیں پیپس پارٹی سے وہ ایمکی ایم اور اس کی رابطہ کمیٹی کی صفاب دید ہے لیکن اس حد تک کہ چودہ تاریخ تک یہ امن ایکسسائز چل رہی ہے میری یہ درخواست تھی اور وفاق کی طرف سے کہ اس کو فیلحال موخر کیا جائے تاکہ کوئی ایسا پوائنٹ یا ایشو کسی کو نہ ملے پاکستان کے خلاف کہ جی پاکستان میں ایک اتنی بڑی دنیا بر سے پہریہ اور مندوبین موجود ہیں لیکن ایک پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایک دھرنا دے رہی ہے تو باقی بات خالد بھائی کریں گے میں نے ان کے سامنے ادھر خاص رکھی تھی خالد بھائی بات کرنا بہت بہت شکریہ آپ سب کے علمے ہیں کہ ہمارے دوز زندگیوں کا مقصد اور اس پوری جد و جہد کی بڑیات اسی ترجی بے کے سب سے پہلے پاکستان اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان بھی سب سے اہم بات اس شہر کے حوالے سے کہ جس کی وجہ سے جو آج بھی یہاں سے سیاسی اور اقتدار کا حکومت کا دارالحلافہ کیپٹل کی شفٹ ہونے کے باوجود آج تک کراچی پاکستان کا اقتصادی معاشی سنتی تجارتی کاروباری اور نظریاتی کیپٹل اس کی امن کے ساتھ اس کی ترقی کے ساتھ اس کی خوشائلی کے ساتھ برائے راست پاکستان کا استحقام اور پاکستان کے استحقام کی زمانت اس سے وابستہ ہے ہم جو انہوں نے بات کی ہے ہم ایسے تمام معاملات پر ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات جو کہ ہیں بھی نہیں ہمارے وہ عوام جس کے لئے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں ہم نے پاکستان کے خاطر قدم قدم پر بار بار اپنے حق سے بددست بردار ہو کر پاکستان کو آگے رکھا ہے اب تاریخ بھی دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگوں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ اسلام آباد میں بڑا آہم غیر ملکی دورہ ہو رہا ہے سربران کا اپنے دھرنے کو کسی بھی صورت میں پاکستان کی قیمت پہ بھی اس دھرنے کو انہوں نے ڈلے نہیں کیا تھا مواخر نہیں کیا تھا تبدیل نہیں کیا تھا ہم پھر پاکستان اور پاکستان کی محبت کے خاطر یہ قربانی دینے کو تیار ہیں لیکن یہ بات یاد رکھی جائے کہ جو ہمارا مطالبہ ہے یہ ایمکی ایم کا مطالبہ نہیں ہے اس شہر کا حق ہے جس پہ بات کرو جب پاکستان فیبوس پارٹی نے اپنا یہ اختیار استعمال کر لیا اور یہ بات ہماری مان لی اور ٹین ون کا اجراء کر دیا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ نئے سرے سے اثر نو ہلکہ بندیا کر دی کراچی ہماری یہ بات بھی مان کر یہ ہمارا موقف درست الیکشن کمیشن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کسی نے ہمارے اس موقف کو غلط نہیں ثابت کیا ہے یہ غلط نہیں قرار دیا ہے کہ کراچی میں جو وہ یوسی کی ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں بندیاتی ہلکہ بندی ہوئی ہیں وہ بدنیانتی بھی پھر تھی وہ تھی مبلی وہ غلطی ہوئی ہے یا جان بوچ کر کے کی گئی ہے کراچی میں کراچی کی موجودہ جو آبادی ڈکلئر کی گئی ہے اس لحاظ سے کم سے کم ایک سو تین سے ایک سو دس یوسی کم کی ہے اور جب مذاکرات ہوئے تو ہم نے کہا کہ بوٹم لائن یہ ہے کہ آپ کو کم سے کم تہتر سیٹیں تہتر یوسی کی ہلکہ بندیوں میں کے ذریعے اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے پاکستان پیپوس پارٹی نے تریپن تک کیلئے تیاری کر لی تھی انتخابات کرا دیئے گئے اس کے باوجود وہ انتخابات جو ہر لحاظ سے غیر قانونی غیر آئینی تھے الیکشن کمیشن کے تمام جو اس کے قوانین اس کی خلاف تھے جو قومی آئین کی خلاف تھے تو ہم اس کے باوجود اگر ہم نے ہمارا مقصد اس مطالبے کی پیچھے اپنا میر لانا ہوتا تو اس انتخابات کے بعد ہم یہ مطالبے کو دہراتے نہیں ہمارا یہ مطالبہ کراچی کا حق کراچی کو واپس دلانے کیلئے تھا ہیدر آباد کراچی میں ڈسٹرک کاؤنسلز کو زبردستی شامل کر دیا گیا پورے سندھ میں کہیں نہیں کیا گیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انتظامی ضرورت تھی یہ کسی کی سیاسی ضرورت ہو سکتی ہے تو اسی لئے ہم نے یہ مطالبہ دوبارہ رکھا تھا اس میں بات بھی کی تھی سنجیدگی نہیں دیکھ کر ہمیں یہ ایک انتہائی اقدام اٹھانا پڑ رہا تھا ہم آپ کی یہ بات مان بھی لیں تو ہم اس اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اور یہ قدم جو ہم نے اٹھایا ہے انتہائی بہت مجبوری میں اٹھایا تھا ہم اس شہر میں دھرنا دینا اگر کسی کا سب سے زیادہ حق ہے تو ہمارا ہی ہے لیکن ہم نے اس حق کو سب سے کم استعمال کیا ہم آپ کی کہنے پہ ابھی یہ رابطہ کمیٹی بیٹھے گی انشاءاللہ ہم نے کبھی بھی وفاق کو اور اداروں کو قوم کی سلامتی کو قوم کی ضرورت اور مفاد پر کوئی ہی درجی دیئے اپنے سیاسی ضروریات کو نہیں اپنے ناروں کو نہیں ہم آپ کی بات انشاءاللہ رابطہ کمیٹی آج بیٹھ کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل نکالے گی لیکن یہ بات بڑی وضحاد سے وفاق تک بھی اداروں تک بھی ریاست تک بھی پاکستان کی حکمرانوں تک بھی وفاقی حکومت تک بھی صبح حکومت تک پہنچنی چاہیے کہ اس مطالبے سے دزبرداری کسی طور پر میں ممکن نہیں یہ الیکشن میں تو ہم نے کر دی دزبرداری اور آج نہیں تو کل پاکستان نیوی کی جیسے ہی یہ جو امن کی کانفرنس ہے اور جو اس پہ مشک ہو رہی ہے اس کے بعد اہم کے بھرپور طریقے سے اس قدم کو دوبارہ اٹھانے کا حق رکتی ہے اس کی تاریخ ہم فیصلہ کر لیں گے زمنی تخابات بھی سر پہ ہیں تو سکتا ہے ہماری ٹائمنگ کی ترجیات مختلف ہو اور ابھی ہم بیٹھ کے آپ کو اس حوالے سے اپنا حتمی فیصلہ بتا دیں گے لیکن آپ سب جانتے ہیں جو یہ لوگ کھڑے ہیں پاکستان کے عوام کیا وہ طبقہ ہے جس کی حب الوطنی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا کوئی سوال نہیں کر سکتا جو ٹیکس دینے سے لے کر محنت کرنے تک اور جب جب پاکستان کی جمہوریت کو اور حکومتوں کو بنانے کے لیے ہماری ضرورت پڑی ہے تو ہم نے قربانی دیئے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اپنے فیصل ساگا کر رہے ہیں تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ہم انشاءاللہ ایسی کوئی رکاوٹ ڈالنا نہیں چاہیں گے اور اپنا کردار ادا کریں گے لیکن یہ مطالبہ یہ پہنچائیے کا بات ہماری جی بلکہ کہ یہ اینکر کی ضرورت نہیں کراچی کی بھی ضرورت نہیں یہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے وقار کی بات بھی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ خالد بھائی کہ آپ نے اس بات کو کنسیڈر کیا اور رابطہ کمیٹی سے بیٹھ کر آپ فیصلہ بھی کریں گے کیونکہ ظاہر ہے ایک ایسی کانفرنس اور نیوی کے عالی حکام جو ہیں بہریہ کے انہوں نے رابطہ کیا اور آپ تک یہ پیغام پہنچانے کا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہمیشہ سے جیسے پاکستان کی حق میں رہا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کی طرف سے ایک پوزیٹیف ہوگا شکریہ آپ کا بات دیکھیں ہمیشہ سے تاریخ گواہ ہے جس پہ زیادہ شکریہ گواہنے سے